میرے پیارے عزیزوں ایک دفعہ پھر آپ سب کو ریڈیو حمد و سنا پہ خوش آمدید اور ہمارے ساتھ پاسٹر جہونا جو کہ جرمنی میں ہیں وہاں سے ہمارے ساتھ ہیں اور آج سے ہم درنیل نبی کی کتاب کو کھولنا شروع کر رہے ہیں اور پاسٹر جہونا اس میں ہمیں لیڈ کریں گے اور ہماری رہنمائی کریں گے اس کو کھولنے میں اور ہم پاسٹر جہونا آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو حمد و سنا پہ اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کا آغاز دعا کے ساتھ کریں اور میں اپنے سب سننے والوں کو بتاتا چلا جاؤں کہ دانیل کی ساری کتاب کو خداوند کے فضل سے خداوند نے زندگی دی اور وقت دیا تو اس ساری کتاب کو ہم کھولیں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ اس کے اندر جتنی بھی باتیں لکھی ہیں ان سب باتوں کا ہمارے ساتھ کیا طرلق ہے اور ہمارا علی کیس طرح باعثی برکت بن سکتی ہیں پاسٹر جہونا میں درخواست ہے آپ سے کہ پروگرام کے شروع میں آپ اس پروگرام کے لیے دعا کریں اور اس کے بعد میں چھوٹا سا انٹرڈکشن اس کتاب کا دوں گا شکریہ تینکیو ویری مچ بھائی آدل گاڈ بیس یو اور خدا آپ سب سننے والے بہن بھائیوں کو بھی بہت برکت دے سو عزیز و خدا ہی تمام تر علم دان شکمت اور خرد کا سرچشمہ ہے ہم انسان کچھ نہیں ہمارے ہماری اکس ناکل جو ہے وہ ناکس ہے اور ہمارا علم بھی محدود ہے اور ہماری نبوتیں بھی نا تمام ہیں لیکن خدا علی میں کل ہے وہ اگر وہ مرضی اس کی مرضی ہو اور وہ پسند کرے اور وہ کسی کو بکشے تو انسان کچھ کر سکتا ہے سو آئیے ہم دعا کرتے ہیں اسی خدا سے جو حکمت کا منبعہ اسے حکمت مانگتے ہیں قدوس خداوند قادر مطلق خدا تو ہی تعریف تمجید عزت قدرت دولت اور حکمت کے لائق ہر کائنات میں تیری مانند کوئی زوراور خدا نہیں خدا ہر طرح کا علم حکمت دنائی فہم اور خداوند خرد تیرے حضور سے صادر ہوتی ہے سو اس ساری فضا کو محول کو بیادل کو اپنے آپ کو سارے میڈیا کے نیٹورک کو خدا اور ساری اس مقدس محفل کو اس رفاقت کو تریسی نام سے خداوند اس پر برکت چاہتا ہوں شروع سے آخر تک رہنمائی کر ہر طرح کی ڈائیورٹ کرنے والی تحصیریں یہوشوہ کے نام سے جدا رہیں اور خداوند کا جلالی قویحات شروع پروگرام کے شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہے ہماری رہنمائی کریں اور خداوند ہماری گفتگو کرنا خداوند سننے والوں کے لیے اور ہمارے لیے برکت کا اور تازگی کا باعث ہو خدا اور تیرے کلام کی باتیں خدا ہمارے لیے رہنمائی ہیں اور خدا یہ آنے والے وقت میں یہ جتنی پروفیسز ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں خداوند تیرے پاک روح پاک روح مدد کرنا ہماری رہنمائی کرنا کیونکہ تُو اچھا استاد ہے اور تُو سکھاتا ہے اور تُو ہی استاد ہے اور تُو ہی سکھاتا ہے اور اپنے آپ سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور آنے والے وقت میں بھی سارے پروگرامز کو ہم تیرے ہاتھوں میں سوپتے ہیں سو خداوند اس تحقیق کو اور اس علمی گفتگو کو خدا بتیلوں کے لیے برکت کا باعث بنانا یہ ہوشوا کے پاک اور محیب نام سے یہ برکت نازل ہو آمین 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 خداوند کا شکر ہوکے خداوند نے ایک دفعہ پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس کو پڑھ سکیں اور اس کتاب کو خداوند کے پاک کلام میں سے ہم اس کو سیکھ سکیں کیونکہ یہ خداوند کا پاک کلام تو ایسا ہی ہے کہ اس کی ہر بات اور اس کی ہر چیز سیکھنے سے تلق رکھتی ہے کیونکہ وہ ساری باعث سے برکت باتیں ہیں اور ہم اس سے سیکھتے ہیں اور میں یہاں پہ آپ کو دانیل نبی کی کتاب کا چھوٹا سا انٹرڈکشن دوں گا اور یہ بائبل کا جو نیو ورجن ہے یہ اس میں ہی لکھا ہوا ہے اور میں یہاں سے ہی آپ کے لئے پڑھوں گا اور اس کا تعرف کچھ یوں ہے کہ دانیل کی کتاب اس زمانے میں لکھی گئی جب یہودی ایک بت پرست بادشاہ کے محتحتی میں سخت عذیتیں اور ظلم برداشت کر رہے تھے مصنف واقعات یعنی کہ تمثیلات اور رویوں کی مدد سے اپنے زمانے کے لوگوں کی حسطہ فضائی کرتا اور حمد بندھاتا ہے اور انہیں امید دلاتا ہے کہ خداون ظالموں اور ستم گروں کو گرائے گا اور اپنے لوگوں کی خود مختار حکومت بحال کرے گا اس کتاب کے دو بڑے حصے ہیں پہلا حصہ چند واقعات جن کا تعلق دانیل اور اس کے کچھ جلاوطن ساتھیوں سے ہیں اور وہ خدا پر ایمان اور اس کی فمامداری کے وسیرے سے اپنے دشنوں پر غالب آتے ہیں اور یہ واقعات بابل اور فارس کی سلطنتوں کے دور میں ہوئے دوسرے حصے میں رویاؤں کا سلسلہ جو دانیل نے دیکھا جن میں علامات کی مدد سے یکے بعد دیگرے کئی سلطنتوں کے اروج و زوال کو پیش کیا گیا ہے ان کا آغاز بابل سے ہوتا ہے اور نبوت سے بتایا گیا ہے ان کا آغاز بابل سے ہوتا ہے اور نبوت سے بتایا گیا ہے ان کا آغاز بابل سے ہوتا ہے اور نبوت سے بتایا گیا ہے ان سب کا مزامین کا خاکہ کچھ اس طرح ہے پہلے باب میں دانیل اس کے ساتھیوں کے بارے میں ہے اور پھر ساتھ میں باب میں دانیل کی رویہ کے بارے میں ہے اور اس کے تین حصے ہیں جن میں چار ہیوانات کے بارے میں بتایا جائے گا اور پھر اس کے بعد مینڈا اور بکرے کی بات ہے پھر اس کے بعد اسمانی قاسد کی بات ہے اور اس کے بعد آخری ایام میں کیا ہوگا یہ سارے اس کے مزامین ہیں جو ہم دیکھیں گے باری باری دیکھیں گے اور پاسٹر جہونا ہماری اس کو سمجھنے میں مدد کریں گے اور ضرور آپ ہمارے ساتھ رہیں اس کو سنیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کے وسیلے سے آپ کو پتا چلے کہ آخری دنوں میں کیا ہونے والا ہے اور اس کے مطابق پھر اپنے آپ کو ہم سب تیار کر سکیں جی پاسج ہونا آپ پلیز اس کتاب کے بارے میں جیسے کہ میں نے اس کا چھوٹا سا انٹرڈکشن دیا اور بتائیں اور پہلے باپ سے جیسے کہ ہم نے سوچا تھا کہ اس کو شروع سے لے کے آخر تک اس کتاب کو دیکھیں گے تو آپ اس کتاب کے بارے میں جتنی بھی سٹڈی ہے وہ شروع کریں پلیز اوکے تینکیو بری مچ بھائی عادل گاڈ بلیس یو سوائیے خداون کے نام سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں سو پہلی چند آیات آپ پہلے ہی چیکٹر سے شروع کیجئے گا اور اس کی پہلی میں کہاں سکت پڑھوں پہلی آٹھ آیات پہلے پڑھ دیں پھر اس کے بعد ہم اس پہ تھوڑا سا وہ گفتگو کریں گے پھر آگے بڑھتے جائیں گے اس طرح ہاں جی میرے پیارے عزیزو جیسا کہ انٹرڈکشن میں بتایا گیا کہ یہ دانیل اور اس کے پہلا باپ جو ہے دانیل اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں بھی ہے تو یہ شروع بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ یہ سب نو جوان جو ہیں یہ نبوکت نظر کے دربار کے اندر ہیں اور پہلے باپ سے اسی طرح شروع ہوتا ہے کہ شاہ یہودہ یہو یقیم کی سلطنت کے تیسرے سال میں شاہ بابل نبوکت نظر نے یروشلیم پر چڑھائی کر کے اس کا محاصرہ کیا اور خداون نے یہودہ یہو یقیم کو اور خدا کے گھر کے بعد ضروف کو اس کے حوالے کر دیا اور وہ ان کو سنہار کی سرزمین میں اپنے بدھ خانے میں لے گیا چنانچہ اس نے ضروف کو اپنے بدھ خانے کے خزانے میں داخل کیا اور بادشاہ نے اپنے خاجہ سراؤں کے سردار سپنزرز کو حکم کیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفہ میں سے لوگوں کو حاضر کرے اور وہ بے عیب جوان بہت خوبصورت اور حکمت میں ماہر اور ہر طرح سے دانشور اور صاحب علم ہوں جن میں یہ لیاقت ہو کہ شاہی قصر میں کھڑے رہیں اور وہ ان کو قصدیوں کے علم اور ان کی زبان کی تعلیم دے اور بادشاہ نے ان کے لئے شاہی خوراک میں سے اور اپنے پینے کی مہمے سے روزانہ وظیفہ مقرر کیا کہ تین سال تک ان کی پرورش ہو تاکہ اس کے بعد وہ بادشاہ کے حضور کھڑے ہو سکیں اور ان میں بنی یہودہ میں سے دانیل اور ہننیہ اور مسائل اور ازرائیہ تھے اور خوجہ سراؤں کے سردار نے ان کے نام رکھے اس نے دانیل کو بیلتشیزر اور ہننیہ کو صدرک اور مسائل کو میسک اور ازرائیہ کو عبد نجیو کہا لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی محس جو وہ پیتے تھے ناپاک نہ کرے اس لیے اس نے خاجہ سراؤں کے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کھونے سے معذور رکھا جائے خدا مند کے پاک رام کی بات اس کے پڑے سنے جانے پہتے ہیں بھائی آدل تھوڑا سا یہ کھانے پینے کی بات ہوئی تھوڑا سا اور پڑھ دیجئے یہ ہم ختم کرلیں پھر ہم اگلے اس پہ چلے جائیں گے آپ تیرے ہی آیت تک پڑھ دیجئے بلکہ دروغہ نے ان کو دیکھا ساگ پات کے بعد ان کی بندر ہی آیت تک پڑھ دیجئے تاکہ یہ ایک موضوع ختم ہو جائے ساگ پات تک اور خدا نے دانیل کو لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی محس جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے اس لئے اس نے خوجہ سراؤں کے سردار سے رخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے اور خدا نے دانیل کو خوجہ سراؤں کے سردار کی نظر میں مقبول اور محبوب ٹھہرایا چنانچہ خوجہ سراؤں کے سردار نے دانیل سے کہا کہ میں اپنے خدامت بادشاہ سے جس نے تمہارا کھانا پینا مقرر کیا ہے ڈرتا ہوں اس کی نظر میں تمہارے ہم عمروں کے چہرے سے کیوں زبون ہوں اور یوں تم میرے سر کو بادشاہ کے حضور خطرے میں ڈالو جس کو خوجہ سراؤں کے سردار نے دانیل اور ہننیہ اور مسائل اور ذراعہ پر مقرر کیا تھا کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ دس روز تک اپنے خادموں کو ازما کر دیکھ اور کھانے کو ساکھ پاتھ اور پینے کو پانی ہم کو دلوا تب ہمارے چہروں اور ان نوجوانوں کے چہروں جو شاہی کھانا کھاتی ہیں تیری حضور دیکھے جائیں پھر اپنے خادموں سے جو تو وناسب سمجھے سوک کر چنانچہ اس نے ان کو یہ بات قبول کی چنانچہ اس نے ان کی یہ بات قبول کی اور دس روز تک ان کو ازمایا اور دس روز کے بعد ان کے چہروں پر ان سب جوانوں کے چہروں کی نسبت جو شاہی کھانا کھاتی تھی زیادہ رونک کو تازگی نظرائی تب دروگا نے ان کی خوراک اور میں کو جو ان کے لئے مقرر تھی معقوف کیا اور ان کو ساگ پات کھانے کو دیا خدامت پاک نام کے برکت اس کے پڑے سنے جانے پر ہو آمین بہت اچھا انٹرڈکشن بھائی آدل نے اس کتاب کا آپ کو بتایا دیا تقریباً بنیادی باتیں جو اس کے انٹرڈکشن میں ہو سکتی تھی وہ بیان کر دی گئی ہیں سو اب تھوڑا سا ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے اس کتاب کے ابتدا ہی میں بتایا گیا ہے کہ شاہِ یہودہ یہو یقین کہ سلطنت کے تیسرے سال میں کچھ ہوا ہے کچھ واقعات ہوئے بیسیکلی یہ کتاب اس کا جو ٹینیور ہے یہ بابل میں جب ستر سالہ اسیری کے اندر ہیں اہلِ اسرائیل جب بابل کے ملک میں موجودہ عراق اس کا پرانا نام مصبتامیہ بھی تھا اور یہاں پر اس کو سنار کی سرزمین بھی کہا گیا سنار بھی عراق ہی کا نام ہے ایک جنرل نام ہے عراق کے لئے جنرل ایک ٹرم جو مصبتامیہ کے علاقے کے لئے استعمال جو کی جاتی تھی وہ مصبتامیہ کا علاقہ کہا جاتا تھا جیسے کہ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ جی مشرق کے اندر فلان فلان جو ہے وہ بریعظم ایشیا ہے اور بریعظم ایشیا میں فلان فلان ممالک ہیں تو ہم ایک کلیکٹیف لے کہہ دیتے ہیں ایشیا یا مشرق کے اندر اہل مشرق یا اہل مغرب اس طرح ایک کلیکٹیف جنرل بات ہوتا ہے اس طرح سنار کے لئے سنار کا لفظ جو ہے یہ ایک جنرل جنرل ٹرم کی طور پر استعمال ہوتا جو کہ عراق کو یا بابل کو بیان کرتا ہے بارل سو یہ جو شاہِ یہودہ یہو یقیم جو ہے یہ یہودہ کے قبیلے کا بادشاہ ہے جو اسیری سے پہلے بابل کی اسیری سے پہلے آخری بادشاہ ہے اس کے بعد اس کا بیٹا یہو یقیم جو ہے وہ اس نے سلطنوں کو سنبھالا اور اسیری سے قبل یہ آخری بادشاہ ہے لیکن یہ بادشاہ اور یہ یوسیہ کا اس کا باب جو تھا یوسیہ بادشاہ کا بیٹا ہے یہ اس کا پیدائشی نام جو ہے وہ الیاقیم تھا جسے بعد میں شاہِ مصر نے بدل کر یہو یقیم رکھ دیا اب تھوڑا سا تھا آپ اس بندے کو دیکھ لیں یہ کیسا تھا پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا میرے ساتھ تھوڑا تواریخ اس میں آئیے گا دوسرا تواریخ کی کتاب میں آئے اس کا چھتیس باب تھوڑا سا ہم اس بادشاہ کے مطلب پڑھ لیں اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں یہ صفحہ پرانے اہدام صفحہ نمبر چار سو اکسٹ پر ہے دوسرا تواریخ اس کا چھتیس باب اس کی پہلی آٹھ آیات ہم پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے یہ کون لوگ ہیں اور تھوڑا سا اس کا حسب نصب پتہ لگ جائے اور یہ کیسا تھا اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں اور ملک کے لوگوں نے یوسیہ کے بیٹے یہو آخذ کو اس کے باپ کی جگہ یرشلیم میں بادشاہ بنایا اور یہو آخذ تئیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے تین مہینے یرشلیم میں سلطنت کی اور شاہ مصر نے اسے یرشلیم میں تخ سے اتار دیا اور ملک پر سو کنتار چاندی اور ایک کنتار سونا جرمانہ کیا اور شاہ مصر نے اس کے بھائی الیاکیم کو یہودہ اور یرشلیم کا بادشاہ بنایا یہو یکیم رکھا اور نکوہ اس کے بھائی یہو آخذ کو پکڑ کر مصر کو لے گیا یہ اس کی اطلاع ہیسٹری ہے کہ یہ ہے کون اب یہ کیسا تھا یہ ذرا پڑھ لی جا گیا یہ کیسا بات یہو یکیم پچیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے گیارہ برس یرشلیم میں سلطنت کی اور اس نے وہی کیا جو خدا مند اس کے خدا کی نظر میں برا تھا ٹھیک ہے اور اس پر شاہ بابل نبوکت نظر نے چڑھائی کی اور اسے بابل لے جانے کے لیے اس کے بیڑیاں ڈالیں اور نبوکت نظر خدا مند کے گھر کے کچھ ضروف بھی بابل کو لے گیا اور ان کو بابل میں اپنے مندر میں رکھا اور یہو یکیم کے باقی کام اور اس کے نفرت انگیزہ مال اور جو کچھ اس میں پایا گیا وہ اسرائیل اور یہودہ کے بادشاہوں کی کتابوں میں کلم بند ہیں اور اس کا بیٹا یہو یکین اس کی جگہ بادشاہ ہوا آمین ٹھیک ہے جی جب یہ بحال کیے گئے تو یہو یکین بادشاہ بنایا اس کی جگہ اور یہ ایک برا بادشاہ تھا جس نے خدا کی نظر میں ہر وہ کام کیا جو خدا کی نظر میں برا تھا کہ حکل کے مقدس ضرور جب اہل اسرائیل کا یہ معاملہ رہا کہ وہ بے ثباتی بہت ان کے اندر پائی جاتی تھی وہ ایک جگہ سسٹین نہیں رہتے تھے جب خدا ان کے دن میں آنا جی وہ غریب کام کرتا موجزے کرتا بڑے بڑے مفوق الفطرت کام ہوتے تو وہ کہتے ہیں با جی با کیا بات ہے اسرائیل کا بادشاہ برانیوں کا خدا اور خدا یہ ہمارا بادشاہ اور وہ اس کی طرف مڑ جاتے اور خدا کی خدا کی طرف لگ جاتے وہ اور ذرا سی کچھ ٹھکر لگتی ازمائش آتی یا دیگر اقوام کے ساتھ ان کا جب واسطہ پڑتا تو وہ ان کی طرف چلے جاتے ان کی عورتوں کے ساتھ ہو کر ان کے مندروں دیوتاؤں ان کو تک پوچھنا شروع کر دیتا ملک بڑی بے ثباتی انسسٹینڈ قسم کے لوگ تھے اسی سبب سے کبھی اٹھتے گرتے کبھی اٹھتے گرتے کبھی اٹھ جاتے کبھی گر جاتے کبھی اٹھ جاتے کبھی اسیری میں چلے جاتے کبھی بحال کر دی جاتے تو ابھی خداون نے جو ان کے باب اباؤ اجداد سے جو وعدے کیے تھے خدا اپنے وعدوں میں سچا اور صادق القول ہے ان کی خاطر خدا ان پر رحم کرتا ہے کبھی ان کو اگنور کرتا ہے کبھی ان کو تنبیہ کرتا ہے لیکن خدا نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا کیونکہ وہ کہتا اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پیلوٹا ہے سو خدا کی یہ خدا کی مرضی اور یہ خدا کی مرضی کو کون جان سکتا ہے اور خدا کے ارادوں کو کون ٹال سکتا ہے جس کی مرضی اسے پسند ہیں یہ اگر کوئی دنیا کی اقوام ان سے حسد کرتی ہیں تو یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے خدا کا ہاتھ ان پر ہے خدا کی آنکھ ان پر ہے خدا ہم ان کا شکر ہو سو ہم آگے جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ یہ اس یہو یقین کی سلطنت کے تیسرے سال میں شاہ بابل نبوکت نظر اس وقت کا جو بادشاہ جو مصر کا عراق کا بادشاہ تھا نبوکت نظر اس نے یرشلم کو جو ہے گھیر لیا اور اس کے اس کو اس کو بہت اس پر حملہ کیا اس نے بہت سے یہودیوں کو اس نے مار ڈالا بہت سو کو بیڑیا پینا کر لے گیا بادشاہ یہو یقین کو بھی وہ قید کر کے لے گیا اسی ری میں اب اس میں ہر طرح کے لوگ گئے لکھا ہے کہ اسرائیل کے نسل میں بہت سے شرفہ بہت سے موزز گھرانوں کے لوگ ایون شاہ 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 خاندان کے لوگ تک بادشاہ جب خود بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھے اسرائی خاندان کے لوگ بھی یقین اس کے ساتھ اس اسیری کے اندر کہے اور بہت سارے لوگ گئے سو جی ہا جی گزرتا گیا اس میں تھے اور اسیری کے اندر تھے بابل کے سیری میں ستر سال تک اس کی سیری میں رہے خدا کی طرف سے ان پر تنبیح اور عذاب غزب تھا خدا کا جو ان پر بھڑکا خدا کا کیونکہ انہوں نے جیسا کہ ہم نے اسٹری میں پڑھا کہ یہ ایک براہ بادشاہ تھا اس نے خدا کی نظر میں ہر وہ کام کیا جو خدا کی نظر میں پورا تھا جی سو حیکل کے وہ صروف مقدس صروف جو حیکل میں خداون کی خدمت کے لئے کہاں استعمال کیا کرتے ہیں وہ اس بادشاہ نے اٹھا گے لے گا بابل کے بادشاہ نے اپنے بت خانے میں ڈال دی اور اس میں میں پی جاتی اور وہ ناپاک کیے گئے برطن مقدس برطن ناپاک کیے گئے سو یہ اس بادشاہ کی بے اقلی کی وجہ سے اس کی حکم مدھولی کی وجہ سے اس کے نافرمانے کی وجہ سے یہ سخت وقت اسرائیل پر آیا کہ نہ فقط خدا کے مقدس ضروف کی بے حرومتی ہوئی حرکل کی بے حرومتی ہوئی مقدس شہر کی بے حرومتی ہوئی بلکہ بہت سارے شاہی قوم کو بربزیدہ نسل کو سیدھے میں جانا پڑا خوبصورت اور حکمت سے برے ہوئے نوجوانوں کو سیلیکٹ کرو ان کو کھونڈو اور ان کو جو قصدیوں کی علم جو ہے اس کا علم اور اس کی زبان سکھائی جائے گی پھر وہ بادشاہ کے محل میں اس کے قصر میں کھڑے رہیں گے تاکہ بادشاہ کے مشہیر ہو بادشاہ ان سے مشورہ لیا کرے سو اس طرح کے حکیم لوگ اہل علم اور حکمت سے بھرے ہوئے لوگ بادشاہ کی حضوری میں کھڑے رہتے تھے تاکہ بادشاہ کسی بھی اس وقت ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ بہت ساری کتابیں اور لائبریریہ نہیں ہوتی تھی سو جو بندہ کھڑا ہوتا تھا وہ بزارتے خود لائبریری ہوتا تھا اس نے ہر طرح کے علوم پڑھ رکھے ہوتا تھے جیسے کہ ہسٹری میں اگر تھوڑا اور پیچھے جائیں تو مصر کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ بزرگ موسیٰ کو خدا نے فراؤن کے گھر میں رکھا اور لکھا ہے چالیس سال تک موسیٰ مختلف علوم کو حاصل کرتا رہا یہ میں نے شاید پہلے بھی بیان کیا ہسٹری میں اسی طرح ان لوگوں کے لیے بادشاہ نے تین سال مقرر تین سال کے اندر ان کو پڑھائیں گے ان کو وہاں کی لوکل لینگویج سکھائیں گے جیسے آج بھی اگر کوئی کسی بیرون ملک میں جائے کام کرنے کے لیے جیسے ہم بھی آئے ہیں تو ان کو وہاں کی لوکل لینگویج سیکھنا پڑتی ہے تاکہ وہ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر سکے سو ان کے لیے حکم جاری ہوا کہ یہ سیکھے ان کو حکمت سکھائی جائے گی ان کو مختلف علوم پڑھائے جائیں گے اور جو میرٹ اس کا تھا کہ یہ خوبصورت دیکھنے میں دیکھنے میں بظاہر ان کی جو حیت ہے وہ جازب نظر ہو یہ خوبصورت ہوں وجہی شخصیت رکھتے ہوں اور جو ہے وہ نظروں کو اچھے لگے بھلے معلوم ہوں دیکھنے میں سو یہ دنیاوی بادشاہوں کا میار ہے ہمارا خدا تو دلوں کو نظر کرتا ہے بہرحال سو دنیاوی بادشاہ کا میار یہ تھا کہ وہ دیکھنے میں اس طرح نظر آئیں سو یہ ان میں سے چار نوجوان جو اسرائیل کے کی قوم سے تعلق رکھتے تھے وہ اور جو اسیری کے اندر تھے ان کو مقرر کیا گیا ہے پہلا جو نوجوان تھا وہ دانیل تھا دوسرا ہنانیہ تھا تیسرا صدرک تھا اور تیسرا مسائل تھا اور ان کے نام بعد میں بدل کر جو ہے وہ بابلی نام ان کو دیئے گیا اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے میں آپ کو تھوڑا سا ان کے ناموں کے مطلب بتانا چاہوں گا کہ جو اپنا کہتے ہیں جبرانی جوال میں ان کے مطلب کیا تھے اور جو بادشاہ نے ان کے نام رکھے بدل کر وہ کیا تھے بادشاہ جو بابل کا بادشاہ ہے اس نے اپنے دیوتاؤں کے نام پر ان کے نام رکھ دیئے جبکہ پہلے جو نظر نام رکھے گئے وہ بابلی نام تھے اور وہ ان کے جو مطلب تھے وہ کچھ اور طرح کے طرح وہ ببرکت نام تھے ان کے اندر خدا کی برکت تھی سو پہلا نام دانیل دانی ایل ایل خدا کو کہا جاتا ہے سو دانی ایل کا مطلب ہے گارڈ is my judge خدا میرا منصف ہے یہ دانیل کا نام تھا اور جب اس کا نام بدل کر بیل تشزر رکھ دیا گیا بیسیکلی یہ جو نام تھا بیل شار بال شازر جو تھا بال دیوتا جس کو کہا جاتا ہے بال دیوتا آپ نے سنا ہوگا بال دیوتا کا نام سو بال شازر جو ہے ایک دیوتا کا نام تھا تو اس کو بال شازر بنیادی طور پر نام دیا گیا تھا سو دانیل نے خود اس نام کو تھوڑی سی ترمیم کر کے بال تشزر رکھ دیا اس کا مطلب تھا بال شازر بال who protects the king بال دیوتا جو بادشاہ کی حفاظت کرتا ہے سو اس نے دانیل نے جو تھوڑی سی ترمیم بزاتے خود کر دی کیونکہ علم اور حکمت سے بھراوا شخص تھا خدا نے حکمت بکشی تھی اسے اس نے بال تے شازر رکھ دیا تے کا مطلب یہاں پہ تے کا آرٹیکل یہاں پہ نو کے طور پر آتا ہے کہ بال تے بال تے بال نہیں تے شزر بال جو ہے بادشاہ کو protect نہیں کرتا اس کو نہیں بچاتا یہ ایک کیونکہ یہودی تھا دانیل اے خدا کو ماننے والا تھا خدا کی قدرت کو جانتا تھا اپنی ازرائیل ہسٹری کے اندر جو اس نے اپنے بزرگوں سے سن رکھی تھی کہ خدا نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے تو اس نے اپنے آپ کو وہ نام نہیں دینا چاہا جو کہ دیوتا کا نام تھا تو اس نے اپنے آپ تھوڑا سا ترمیم خود ہی کر دی سو بیرل ہسٹری میں یہ ہے بائبل میں اس کا ذکر نہیں یہ ہسٹری میں میں یہ ذکر ملتا ہے یہ ہسٹری میں سے میں نے آپ کو بیان کیا ہے سو دوسرا جوان جو ہننیہ تھا جس کا نام ہننیہ تھا ہننیہ اسرائیلی نوجوان تھا جس کا عبرانی زبان میں مطلب تھا یہاوے اس گریشیس خدا رحم کرتا ہے اور جب اس کا نام بدل کر انہوں نے شدرک رکھ دیا شدرک اس کو اردو میں شدرک کہا جاتا ہے انگلیس میں شدرک شدرک کہتے ہیں اس کا مطلب ہے command of ایکو command یعنی حکم ایکو کا حکم ایکو ایکیڈین سے نکلا ہے ایکو is being the name of بیبلونین god of moon یہ خدا بابل کا ایک دیوتا تھا جس کو moon god کے ساتھ جو ہے اس کو وہ منسلک یا اسے اسے اس کی ایک ایسوسیشن تھی اسے اس کو ایسوسیشن کیا جاتا تھا moon god چاند کا دیوتا جو تھا کہا جاتا بابلی دیوتا چاند کا بابلی دیوتا اس سے اس کی نسبت میں اس کا نام شدرک رکھ دیا گیا ہو سکتا ہے یہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت اور اس کی طرح لگتا ہو کیونکہ لکھا ہے کہ خوبصورت اور حکمہ سے برے ونہوں جوانوں کو منتخب کرنا دانیل بزارتے خود بڑا خوبصورت جوان تھا سو سو خدا کی تیسرا یعنی کہ تیسرا جو نوجوان تھا مشائل جس کو اردو میں مسائل کہا گیا مسائل کا مطلب ہے god who is like god جو خدا کی معنید ہو کتنا خوبصورت جو خدا کی معنید ہو یعنی کہ اگر اس نام کو دیکھا جائے تو بڑا ہی پاورفل نام ہے یہ who is like god خدا تو نہیں خدا کی معنید ہے یعنی خدا کی طرح باختیان خدا کی طرح زہور آور گو کہ کوئی ہو تو نہیں سکتا لیکن یہ اس کے ماں باپ نے پتہ نہیں کیا سوچ کر اس کا یہ نام رکھا کہ یہ خدا کی معنید ہو اس کا مشائل کا نام بدل کر مشیق رکھ دیا گیا جس کو میسک کہا جا تردو میں اس کا مطلب ہے گیسٹ آف ایک کنگ بادشاہ کا مہمان اور ایک اور اس کا exactly اس کا مجھے اور کوئی نام نہیں ملا دیکھنے میں میں نے تھوڑا سا history کو دیکھا اور تھوڑا سا میں نے اس کو search بھی google بھی کیا لیکن مجھے یہی اس کا مطلب جو proper آرہا تھا وہ یہی مجھے ملا اس کو جی سو اس کا یہ مطلب رکھ دیا گیا بعد میں بدل کر تیسرا نوجوان جو میں نظر آتا ہے وہ ازرائیہ یا ازرائیہ نظر آتا ہے ازرائیہ کا یا ازرائیہ کا مطلب ہے خدا نے مدد کی یا خدا مدد کر چکا اس کا مطلب یہ تھا اس کا بدل کر انہوں نے بابلی دیوتا کے نام پر ابد نجو رکھ دیا ابد نجو کا مطلب ہے سلیو آف گارڈ نیبو یا سلیو آف گارڈ نیگرل دو دیوتا تھے نیگرل یا نیبو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کی ویریشن ہے ابد نجو جو اس کا کہا جاتا ہے تو یہ اس کا رکھ دیا گیا نام بدل کر اب دیکھیں کتنے بابرکت نام خدا میرا منصف ہے خدا رحم کرتا ہے گارڈ اس مائی جرج یہاوی اس گریشیس خدا کی مانند اور اس کا مطلب ہے خدا مدد کرتا ہے یہاوہ مدد کر چکا بدل کر دیوتاوں کے نام پر رکھ دیا ناموں سے بڑا فرق پڑتا ہے یاکوب کی یاکوب کا مطلب ہے دھوکے باز یاکوب کو جب برکت ملی تو خدا فرشتے میں ہو کر جب اترہ اسے برکت دینے کو تو اس نے اس کا نام بدل کر اسرائی دکھ دیا اور اس کو خدا برکت دیتا ہے تو نام بدلتا ہے برکت اور بڑا تعلق ناموں کے ساتھ بھی ناموں کا اثر آپ کی شخصیت پر ہوتا ہے اس لئے میں اکثر اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو سنجیسٹ کرتا ہوں کہ بلا سوچے سمجھے اپنے بچوں کے نام نہ رکھا کیجئے کتاب مقدس میں سے اپنے بچوں کے نام ببرکت نام رکھا کیجئے اس نام کی برکت اس بچے پر رڈ ٹھہری رہے گی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے ہو سکتا ہے میرے بہت سے بہن بھائی اس بات میں میرے سے متفق نہ ہو لیکن میں I do believe موضوع پہ بھی کبھی گفتگو کرنے گے کہ ناموں کا اور نصب ناموں کا اور یہ جو ذات پاتھ ہے یہ کیا ہے اس پہ بھی کسی دور میں میں کچھ سٹڈی کرتا ہے اب اب ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ نوجوان نہ صرف حکمت سے بھرے ہوئے ہیں بلکہ انہوں نے شاہی نپاک خوراک کھانے سے منع کر دیا آج نپاک خوراک کھانے سے منع کر دیا اور یہ دلیر ہیں دلیری کے ساتھ کہتے ہیں نہیں ہم یہ نپاک خوراک نہیں کھائیں گے بڑی بات ہے میں پینے سے منع کر دیا اس وقت کی نپاک خوراک کھانے سے منع کر دیا کیونکہ وہ ترہ ترہ کے نپاک جانوروں کو جو ہے وہ کھاتے ہیں اور ترہ ترہ کی نپاک خوراک کو کھاتے ہیں انہوں نے ساگ پاک جو ہے وہ منتخب کیا یعنی ویجیٹیشن سبزیاں ویجیٹیرین بن گئے انہوں نے کہا جی ہم نپاک گوش نہیں کھائیں گے اور آج میں پینے سے منع کر دی آج کوئی ویسٹ میں چلا جائے تو وہ کہتا کچھ نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں کھانے پینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا کھانے پینے سے کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی خدا مجیسو ناصری کا ایک حوالہ وہ کوڑ کرتے ہیں یسو ناصری نے کہا جی جو انسان کے اندر سے نکلتا ہے وہ نپاک کرتا ہے جو باہر سے اندر جاتا ہے وہ نپاک نہیں کرتا بھائی بات یہ ہے وہ روحانی تناظر میں بات ہے جو اندر سے نکلتا ہے وہ پھر خدا نے وہ بھی بتائی ہے نفرت، زناکاری برے راتے، برے منصوبے آپ کانٹیکس تو سمجھیں اگر کوئی بات کی جا رہی ہے اس کا کانٹیکس سپرچول ہے روحانی باتیں جو اندر جاتا ہے جو باہر آتا ہے انسان کے اندر صرف خوراک ہی نہیں جاتی انسان بہت ساری چیزیں ایبزوب کرتے ہیں جی پاسٹر جی یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے کہ ہم چھوٹا ساکھ بریک لیں میرے عزیزو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا پاسٹر جو ہونا جو کمالٹا سے ہیں دانیل نبی کی کتاب پہلی کتاب کو کھول رہے ہیں آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیے آپ کو ضرور برکت ملے گی اور آپ کو بہت سارا عرم بھی آپ ہمارے ساتھ رہیے آپ کو ضرور برکت ملے گا